وفاق کابینہ کا اجلاس وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جاری اجلاس میں اجندے کے نکات پر غور دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی روئیوں میں تبدیلی لانا ہوگی مسلم اممہ کو موجودہ دار کے تقاضوں کے مطابق درست فیصلے کرنا ہوں گے جتنی جلدی ہم ٹیکنالوجی کو اپنائیں گے اتنی ہی تیز ترقی کریں گے صدر مملکہ ڈاکٹر راری فلوی کا بائیو ٹیکنالوجی پر قاضلستان، ترکیہ اور پاکستان کے فورم سے خطا بیندل پارلیمانی یونین آئی پی یو کے ایشیا پیسفک ممالکہ تیسرا دو روزہ سمینار اسلامباد میں جاری سمینار میں ایران، سری لنکا، کوریا، مالدیب، نیپال، آزربائیجان اور ترکیہ کے وفود شریک اقتدائی سیشن سے صدر بیندل پارلیمانی یونین اور سپیکر رجا پروید شرف کا خطاب سیلابزدہ علاقوں میں سڑکوں اور بجلے کی بہالی کا کام جاری گوادر تار اتوڈیرو موٹوووے، ایم ایٹ بہال، ٹیمرگڑا، باجوڑ، ون تھرٹی ٹو کے وی ٹرانسمیشن لائن بھی بہال بھان سعید آباد کو متبادل ذریعے سے بجلی کی سپلائے، دادو گریڈ سٹیشن کی اپازت پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کا سیول اداروں کے ہمراہ سلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری متاثرین میں راشن اور ضروری اشیاء کی تقسیم، میڈیکل کیمپس میں علاج موالجے کی سہولتوں کی فراہمی دنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرہ خانداروں میں تئیس عدب روپے تقسیم عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری اب تک نو بمالک اور تین عالمی تنظیموں کے بیاسی تیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ چکے امریکہ سے سلاب متاثرین کے لئے امداد لے کر مزید تین پروازوں کی سکھ خرامت یو اے اے کی جانب سے کراچی پورٹ کاسم پر سترہ امدادی کنٹینر اینڈی ایم اے کے حوارے ترجمان دفتر خاجہ ہمیشہ کی طرح سعودی عرب کا مشکل وقت میں پاکستان سے اظہار ایک جہتی شاہ سلمان ریلیف سنٹر کے جانب سے سلاب متاثرین کی مدد کے لئے قومی مہم کا آغاز براہ راست نشریات کا احتمام سعودی عوام سے قدرتی آفت کا شکار پاکستانیوں کی بھرپور امداد کی اپیر پاکستان کو اس وقت تاریخ کے بدترین سلاب کا سامنا ہے ایسے وقت میں بھی سوشل میڈیا پر پاکستان کو نقصان پہنچانے والے سرگرم ایک جالی تصویر کو ساڑھے چھے سو سے زائد بار شیئر کر کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ٹیک کیا گیا انڈی ایم اے کی برطانیہ سے ملنے والے آٹے کے تھیلوں کی فروخت کی واسط تردید سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبر منگھڑت اور جالی قرار مشہور ترک ڈراما سیریز ارطگرال غازی میں عبد الرحمان کا کردار نبھانے والے ترکیہ کے ادھکار جلال آل سلاب متاثرین کی بدد کے لئے سن پہنچ گئے امدادی سامان کی بوریاں اپنے کندے پر اٹھا کر سلامتاثرین کے خیموں میں پہنچائیں جلال آل نے انسٹاگرام میں سلامتاثرین کے ساتھ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی امران خان کو سلاب میں ڈوبا ملک اور لوگ نظر نہیں آ رہے ان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا تکبر خودپسندی اقتدار کی حوث اور کرپشن ہے امران صاحب پہلے فیصلہ کریں آپ کا مسئلہ ہے کیا بیرونی سازش حقیقی آزادی الیکشن کمیشنر یا کرپشن کا این ارو وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنزیف کا بیان موسیقا اور پولیوں میں اس پرولیوں میں ہمیں توانید انسانی طرف نئت جایے جایے جزازی بھی طور پرین کوئی ایک چاہی نہیں ہے ، جنہوں نے ہمارے سے لاک کچھ کوئی نہیں کرتا تو ، وابد نہیں سکتے کشک ہتا ہے تبدیل موقع ایک حالتا ہے ہمارے عام تلوسیٰ کی تربی مكان جنگ جنگ ڈاوڈاوڈا ہے میں سور کمارے کا حضور بہت تظیر حاصل کشک کہ واجتے کی تک جنگ 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 و افترات کی تربی مهم ہے تشرك سفلز اس کے سوچھدهanden ڈیونے والوں نے الarasлетاید What are some of the reasons of why there would be this this a state of poverty and inequality in our countries again for us to sit down and join our heads in contemplate what we have not done right in the کی بہار در جہالوں پاکی ہے ہمیں آپ کے حاصل اگرے کیا ہے کہ peripheral سے مجد کی طور پاکی ہے مجد کردے ہیں جنہا طور پاکی اینجا بہو Advanced فرصہ مجد شامل ہمون کرناسی کی طور پاکی شہر اس مجد شامل ہمارے میں جنہا پاکی کمٹس کی طور پاکی sorry and respect our region the growth has to we broad based and i think there are a number of reasons why we feel that this has happened i will identify just as pointers a few of such reasons and i would be looking forward to hearing from you what you are feeling about this whole thing is one think one of a few of the reasons why we see growing poverty and growing inequality in some parts پر جوارم ویڈالا ہے ، عشخار ملک ساکران بھی قسمت ساکران ایسا کی برگرزی ویڈالا ہے موجوار کو تکمیبی برمانی با نیاں شخصی کی ناانی اگراؤیی ہے امروز بھی روی بک کی تنسان کی قسمت بتا ہے ، زنی او ساکران باشتور از فرمانی برای پرند پر اکرانی ساکران بارد so we see a lot of imbalance in the growth in the urban versus the rural areas of the region and i'm talking about my own country here as well there is a significant difference in the quality of life of people secondly our growth has to generate employment if the growth doesn't generate employment it's jobless growth then people who are not so well off ہماروں کے بعد ہمارے در محافظ ہمارے کے بارے کبھی داروں ۔ جانب تجارہ کبھی ، جوالدمی ڈیوز تکرین بارے کھائی بارے کاری اینجا کو ایمارت کاریٹا کردک ہمارے کاریٹ بارے کاریٹی روڈی زیر سر کے رکحے میرے کاریٹی مغرور شخص دیارہ کاری روڈیٹی ہے کوئی افتیار سکاری زیر زیارہ میرے کاریٹی کے کاریٹی کاریٹا کریٹا سکر، قلوبات ملتے ہیں کیونکہ ایک پیوری چیزار ہیں ہوگی دنیا ہے جنگی کتے ہیں وکا راکہ کتے ہیں آمد چین ملتے ہیں سو شکریہ سمبرینا شکریہ تلاثیمک کریم اور اس پیوری اور یہاں گینہ کو راکھتا ہے لکھائی اراظ وقت اگر Abans یہاں گرر راکھائی دواری کچھا ہے علیسی دیگر دیگر شکریہ کچھا پیرا دیگر بیر کیا جویر ویرکی جویر سکتر کمیشن کمیشن مجرد کمیشن مجرد کمیشن مطال مجرد آدھ مجرد پوری مجرد پوری ، آمیشن آخر این جن النمائے کے بات کردے ہو مجھے گا ، اور مجھے گا ، جس ایمی ہے ، چیز اس ملہ وستانی طور پر مجھے گیا اور کیش سوڑیلس اجرалы کے ساتینا چیز ، جس ہمیں سی چیز سور از فرمانسی بشارلی ٹھانی قضاء ، جسی شخص تحرمی کریں جسی جسی جای شد ہوتی بس کچھ بات ، جس ہمیں جای کافت ڈاکہ ، جانبی ح formidable اپکستان بے 33 million people it's not a flood of a mean scale 33 million people in Pakistan have been affected by the floods it's major it's devastating the standing crops have been downed away, taken away drained away with the stream of water and at this point of time there are so many people and let me also give you some other horrifying یہ التوازیش رہن كافی ہے six hundred thousand ممن انسانسانس ہے انسانس حوالت ممنون قلب ممنون پر ممنون ممنون انسانسانس ممنون ارسالہ انسانسانس انسانس 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 مجھے پہلے بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے میں نے بتایا کہ جتنا مجھے پتا ہے میں ہوتی بات کروں گا اور میں نے خود یہ ایشو کو ہی ریز بھی کیا تھا یہ بھی بہت تیکنیکل سی بات ہے لیکن میں ایک عام شہری عام پاکستانی کے ناتے یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے وہ ایک مقدس پیشہ ہے اور وہ ٹھیک ہے اس سے ان کو اپنا ذریعہ معاش بھی چلانا ہے لیکن اسی کام کے ذریعے وہ شاید اللہ کی رضا مندی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر تو کوئی ڈاکٹر اس قسم کی پریکٹیسز میں انوالو ہے کہ وہ لوگوں کو مخصوص کسی فارماسوٹیکل کمپنی کی دوائیاں لکھ کے دے اور وہ جس کی قیمت بھی زیادہ ہو اور جو آپ نے کہا کہ شاید اس کو برائی بھی کے جاتا ہو تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے ڈاکٹر کے اینڈ پر بھی اور جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے اینڈ پر بھی اب اس کے لیے مجھے نہیں پتا کوئی پہلے سے قانون موجود ہے کہ نہیں موجود یا اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے معاشرے میں جہاں عام طور پر جو عام لوگ ہیں ان کو اتنا علم ان چیزوں کا نہیں ہوتا اور ان کی سادگی کا شاید یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی اور فارماسوٹیکل کمپنیز کی زیادہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں موقع دیا ہے کہ ایک اچھا گاروبار کر رہے ہیں یا اچھے پیشے سے وابستہ ہیں جس سے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں لیکن اس کو عوام کی فلا اور کی بہتری کے لیے بھی استعمال کریں باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کیا ہونا چاہیے میرے علمیں نہیں ہیں خان صاحب کی ویسے تو ساری باتیں بے تکی ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہ بات بھی اتنی بے تکی ہے جتنی اور ہوتی ہیں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کیسے جو ہے وہ کسی آرمی چیف کو پوائنٹ کرے گی اس ملک میں اپوائنمنٹ صرف آرمی چیف کا نہیں ہوتا لا تعداد اہم اپوائنمنٹس ہوتے ہیں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں اور کانون اور آئین کے مطابق کرتی ہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو لے کر آ جائیں گے اپنے آرمی چیف کو تو وہ سعید غنی کو تو لگائیں گے نہیں رانہ سانہاللہ کو تو لگائیں گے نہیں شجیل میمن کو تو لگائیں گے نہیں آرمی چیف آرمی چیف اگر کوئی شخص لگے گا تو پاکستان کی فوج کے جو سینئر ترین لیفٹن جنرلز ہیں انہی میں سے کسی نے لگنا ہے تو حکومت کے پاس چوائیس جو ہے وہ لا محدود نہیں ہوتی اور ان کے پاس یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ جس کو چائیں جہاں سے اٹھائیں آرمی چیف لگاتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ عمران خان کی جو بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مضمت تھی اور یہ اس پورے بیانیے کا حصہ تھی جو وہ پاک فوج کے اندر ایک نفاق اور ایک ڈیویجن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا شہباز گل اس کا حصہ ہے اور بہت سارے ایمنٹ سے جس پر انہوں نے یہ بات کہیں اس طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے جو بھی شخص آئینی طور پر وزیر آزم کے عوضے پر فائز ہے آئین نے جو جو اس کو اختیارات دیئے ہیں وہ اختیارات اس کو استعمال کرنے سے کوئی ایک شخص نہیں رکھ سکتا آرمی چیف کی تائناتی وقت پر ہونی چاہیے اور حکومت وقت کو کرنی چاہیے عمران خان کے پاس آئینی طور پر اخلاقی طور پر یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کی سے ان کا مشورہ بھی شامل ہو کہ یہ کس کو آرمی چیف لگایا جانا چاہیے دیکھیں ایک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں سٹریٹ کرائمز کے تو لوگوں میں بیچینی ضرور پیدا ہوتی ہے اور حکومت کی یہ ذمہ داری کہ اس قسم کے جرائم پر قابو پائے اور ان کو ختم کرے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں جتنی آبادی ان کی زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ سٹریٹ کرائم جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان میں کچھ زیادہ تیزی آ جاتی ہے ان کی جو جو کیسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یقینا پولیس اور دیگر ادارے اس پر بیٹھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جارے کچھ چیزیں ایسی کی جاتی ہیں جس سے اس کرائم پر کنٹرول ہو اور مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ بھی جو تھوڑا سا رائز آیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے حکومت سندھ بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے سوال جاب ان سے ضرور کرتی ہیں اس پر میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کمی آ جائے لیکن لیکن آپ اپنا کم کریں لیکن لیکن یہ کہ اس میں شہریوں کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہے لیکن جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاید کچھ ایسے ایونٹ جان بوچ کر پیدا کرنے بھی کوشش کی جاتی ہے جس سے شہریوں کے اندر کچھ اس قسم کی بیچینی پیدا ہو ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے میں شاید آپ کے سوال سے تو اس کا تعلق نہیں لیکن یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں ہے تو پنجاب میں بھی کیپی میں بھی بلوچستان میں بھی گلکت بلدستان میں بھی جو سیلاب اور بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں اتنے بڑے کرائیسس ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ بعض لوگوں کو نہیں ہو رہا میں آپ کو خود اپنا بتاؤں کہ کراچی میں جب میں بیٹھا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ بہت نقصان ہوئے ہیں لیکن جب میں میر پرخواست گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو اندازہ میں کراچی بیٹھ کے کر رہا تھا اس سے سو گناہ زیادہ صورتحال خراب تھی جب آپ کے ساتھ تین صوبائی وزیر حسن سعید غنی انیس میں فارماسیوٹیکل نمائش کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کا پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے اور اچھا یہی ہے کہ ڈاکٹرز عوام کی فلاہر بہتری کے لیے اپنے پیشے کا استعمال کریں اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کریں گے میں ہوں خمامالیک اور میں ہوں شاہد نسیم سب سے پہلے آپ کو آپ مخبر سے آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباشری کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غار کیا جا رہا ہے پائیدار ترقیاتی اہداف کے لیے ایشیا پیس فرق ممالک کا بینالپارلیوانی یونین سیمینار اسلام آباد میں جاری ہے دو روزہ سیمینار میں ایران، مالدیب، ویتنام، چین اور سری لنکا سمیت رکن ممالک کے مندوبین اور عالمی اداروں کے نمائندے شرکت کرے ہیں سیمینار کا احتمام قومی اسمبلی آف پاکستان اور بینالپارلیوانی یونین نے مل کر کیا ہے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی ریٹا پرویز اشرف نے کہا کہ آج دنیا کو عالمی حدت میں اضافے کے باعث موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس سے نمتنے کے لیے عالمی رد عمل ضروری ہے وہ ممالک جو فضا میں کاربن کے اخراج کا باعث بن رہی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی مدد کریں سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ایک ایسی جامعہ حکمت عملی وضا کرنی ہے جس سے ملکوں میں درپیش سماجی اور معاشی چیلنجز پر قابو پایا جا سکے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچا جا سکے غربت کا خاتمہ، تعلیم اور صحت کا حصول ممکن ہو انہوں نے کہا کہ بیندالپارلیمانی یونین کا روانڈا میں ہونے والے اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ایجنڈے کو شامل کر لیا گیا ہے بیندالپارلیمانی یونین کے سادر، آئی پی یو، ودراتے، پیشگیوں نے پاکستان میں سلاب سے ہونے والے نقصانات پر یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہوا ہے ہمیں پاکستان کو اس چیلنج پر قابو پانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ملک جو موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ متاثرہ ملکوں کی مدد کریں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والی قدرتی آفتوں کے تناظر میں پایدار ترقیاتی اہداف پر عمل درامت نہ گزیر ہے پایدار ترقیاتی اہداف کے لیے کنوینئر قومی اسمبلی ٹاسک فورس روبینا خرشید عالم نے کہا کہ ایشیا پیسیفک خطے کے چھتیس ملک پایدار ترقیاتی اہداف کے دوہزار تیس کی اجنڈے پر عمل پیرا ہیں حالی عرصے میں کرونا سلاب کی صورت میں قدرتی آفت اور دنیا میں کشیدگی سے پایدار ترقیاتی اہداف کے حصول کی مشکلات پیش آئیں انہوں نے تجویز دی کہ مشترکہ چالنجز سے نمٹنے کے لیے رکن ملکوں کا مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے پایدار ترقیاتی اہداف کے لیے ایشیا پیسیفک ملکوں کا بندل پارلیمانی سیمیدار اسلام آباد میں ہو رہا ہے اجلاس میں مختلف ملکوں کے مندوبین اور عالمی اداروں کے نمائندے سیمیدار میں شرکت کر رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا افتخار احمد نے شرکا سے بات کی ہے آپ سے شیئر کریں گے آئی پی یو ایشیا پیسیف کے جو رکن مالک ہیں ان کی پارلیمنٹ کے جو نمائندگان ہیں ان کا اجلاس اس وقت قومی اسمبلی کے حال میں جاری ہے اس سے اجلاس کا خاص ایجنڈا جو ہے وہ ایسٹی جیز اور پاکستان کو جو حالیہ سلاب کی صورتحال کا سامنے ہے یہ ایجنڈا ہے یہ سالے ڈیلیگیٹس جو بائیں ہوئے ہیں انہوں نے سلاب کے ایریے کو ویزٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی دے گا ہے کہ one third of the country is affected اور انشاءاللہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا ایک نادر موقع ہے کہ جو پاکستان کے مصیبتیں ہیں عوام کی مشکلات ہیں climate change کی ویے سے محولیات کے ویے سے اس پر فوکس کیا جائے اور آج ایشیا پیسیف کے سارے چیدہ چیدہ ممالک کے نمائندے موجود ہیں اور ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں کہ پاکستان جو ہے صفحہ اول پر ہے جو نتائج ہو رہے ہیں محولیات کے حالانکہ ہمارا قصور نہیں ہے لیکن ہم اس کے نتائج سفر کر رہے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کہتے ہیں کہ ٹکنالوجی کو بروے کارلا کر ذریعی شعبے میں پیداواری صلاحیت میں اضافہ ناگوزیر ہے موسمیات تبدیلیوں کو متنظر رکھتے ہوئے ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے لیے کام کرنا ہے اسلام آباد میں کام سٹیک کے زیرہ تمام بائیو ٹکنالوجی پر قادقستان ترکیوں اور پاکستان پر مشتمل یوت فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر دکٹر آریف الوی نے کہا کہ اسلام میں ہر شخص کے لیے علم کا حصول لازم کرا دیا ہے ہمارا مذہب اخلاقیات کی بات کرتا ہے علم پر قدرن نہیں لگائی جا سکتی ترقیق عامل ایسا ہونا چاہیے جس سے سب بلا تفریق مستفید ہوں موسیقی In fact the world is hungry for ethics and morality based decisions in world matters This copyright situation of knowledge never existed in the Muslim world That is why the Islamic morality that knowledge is of God's creations The knowledge is cannot be copyrighted صدق ملوکت نے کہا کہ ذریعہ جناس میں پاکستان کی پیداواری صلاحیت دنیا کے مقابلے میں انتہائی کم ہے ہمیں جدید تکنولوجی کی مدد سے اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے وہاں نے کہا کہ جتنا جلد ہم ٹیکنولوجی کو اپنائیں گے اتنی ہی تیزی سی ترقی کریں گے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق مسلم امہ کو درست فیصلے کرنا ہوں گے خود کو ٹیکنولوجی سے ہم آہنگ کرنا ہوگا ہمیں اپنے آئیڈیاز کو سائنسی بنیادوں پر عملی شکل دینا ہے اپنے رویوں میں تبدیل دلا کر ایسے ایک دامات سے گریز کرنا ہے جس سے معاشی ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دادو گریڈ سٹیشن کی حفاظت کے لیے چھتیس گھنٹے میں تین کلومیٹر بند باندھا گیا گریڈ سٹیشن کی حفاظت کے لیے سیول و ملٹری اقدام لائے کے تحسین ہے انہوں نے این ایچ اے کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ ایمیٹ پر رتو ڈیرو اور خوددار کے درمیان ملباہ ہٹا دیا گیا بلوچستان کی آخری شہرہ کو بھی ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سلاب زدہ علاقوں میں سڑکوں اور بشلی کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جا رہی ہے وزیراعظم خود بحالی کے کاموں کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے انہیں روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی پیش کی جا رہی ہے گوادر تارتے ڈیرو موٹر وے ایم ایٹ کی آپریشنل سیکشن سے گوادر آوران خوددار اور رتو ڈیرو کے لیے ٹرافک بحال ہو گئی ہے ایم ایٹ وانگو ہلز کے مقام سے بھی لینڈ سلائنگ کلیر کرتی گئی ہے تاہم ایم ایٹ موٹر وے سیکشن کو مسافروں کی آسانی کے لیے فیلحال یک طرفہ کھولا گیا ہے تیمر گرا باجور ایک سو بتیس کیوی ٹرانس میشن لائن بھی بحال کرتی گئی باجور اور منڈا گریڈ سٹیشن پر معمول کے آپریشنز بحال ہیں جبکہ بھان سعید آباد کو متبادل ذریعے سے بجلی سپلائی کی جا رہی ہے وارہ کے قسمے کو کمبر گریڈ سٹیشن سے بجلی سپلائی دی جانے لگی ہے وزیراعظم کے ہدایت پر نیشنل ہائیوئی آثورٹی اور پاور ڈیویجن بحالی کے کاموں پر دن رات معمول ہیں ناظرین بلوچستان میں سیلاب کی تباہکاریوں سے مزید آٹھ افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد صوبے میں جانبھاک افراد کی تعداد دو سو اٹھتر ہو گئی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر صوبے بھر میں پین سٹھ ہزار مکانات منحدم جبکہ ایک لاکھ پچیس ہزار جزوی طور پر نقصان کا شکار ہوئے بارشوں میں دو ہزار اکسو اٹھانوے کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاراہیں بھی شدید متاثر ہوئیں اور مختلف مقامات پر بائیس رابطہ پل بھی ٹوٹ چکے ہیں بارشوں سے تقریباً پانچ لاکھ کے قریب مال مویشی بھی مارے گئے اور نو لاکھ ایکر زرعی آرازی کو بھی نقصان پہنچا سلابی ریلے کا تیزی سے سمندر میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے جس سے ٹھٹھا اور سجاول سمیت مختلف علاقوں سے اب پانی اترنے لگا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ رحیم یارخان بھی مونسون بارشوں سے متاثر ہونے والی کپاس کی فصل کی چنائی شروع کر دی گئی ہے تیس سے پینتیس من فیئے کر ہونے والی فصل اب صرف پانچ سے آٹھ من فیئے کر رہ گئی ہے پیداوار میں کمی کے ساتھ کپاس کی کوالچی بھی متاثر ہوئی ہے تفصیل بتائیں گے اشفاق احمد رحیم یارخان کا شمار پاکستان میں کپاس پیدا کرنے والے بڑے علاقوں میں ہوتا ہے لیکن اس سال مونسون کی بارشوں سے بڑے پیمانے پر کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا ہے کپاس کی پیداوار کم ہونے کے ساتھ اس کی کوالٹی بھی شدید متاثر ہوئی ہے رحیم یارخان میں تیس سے پینتیس من اکڑ کپاس کی پیداوار دینے والا کھید اب پانچ سے آٹھ من فی اکڑ پیداوار دے رہا ہے بارشوں کے بعد جو چالیس من آتی تھی وہ تقریباً ساتھ آٹھ من پہ آ گئی ہے کئیے سے بھی کم ہے پیداوار ہو بھی نہیں سکتی نہ گروت کر سکتی ہے کیوں اگر گروت کریں گے کھاڈ ڈالیں گے تو پھر گندہ بھی لیٹ ہو جائے گی ادھا انتہ کپاس لابدی نہیں دیکھانے بھی نہیں لابدی چوگنے چوگنہ لگال ہو گئی اس تو بعد گریباً دی روزی بھی ختم ہو گئی بارشان دی با جانا منڈی میں کپاس کے بپاری اور جنز نے پھوٹی کی خریداری شروع کر دی ہے بارشوں کی وجہ سے پھوٹی کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے زلہ رہنگر خان میں پچھلے سال چھ لاکھ انتر ہزار کپاس کی گانٹوں کی پیداوار ہوئی تھی جس میں اس سال واضح کمی ہے اس طرح کا کوالٹی ہے کارٹن کی وہ اس ریٹ میں سیل ہو رہی ہے جو سلاب سے بارشوں سے تھوڑی متاثر ہوئی ہے کوالٹی اس کو بیچے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اس میں ایک تو جو اس کا پیوہ ہے جس کو ہم بیچ بولتے ہیں وہ بلکل سڑ گیا ہے اور اس کا جو ریشہ ہے وہ بلکل ناکس حالت میں ہے بارش کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے ڈیمج ہو گیا اور یہاں بہت زیادہ کپاس پڑی ہے اور اس کپاس کا جو ہے نا گھاک نہیں ہے جنر یہ کپاس نہیں لے رہا رہنگر خان میں اس وقت روحی کا باؤ بائیس ہزار پے فی چالیس کلو گرام اور پھوٹی کا ریٹ چھ ہزار سے بارہ ہزار پے فی چالیس کلو گرام ہے بارشوں سے بنولا شدید متاثر ہو ہے جس سے اگلے سال کپاس کے بیچ کے ساتھ جنرل کی کھل اور خردنی تیل کی پیداوار میں کمی ہوگی کپاس کی فصل خامل کی پیداوار میں نمائی حصہ ڈالنے کے ساتھ پاکستان کی ٹکسٹیل مصنوعات کا سب سے اہم جد ہے جو اس سال بارشوں اور سلاب کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے لازم ملک بھر میں سلاب متاثرین کی امداد اور بہالی کا سلسلہ تحال جاری ہے پاک فضائیہ بھی سلاب متاثرین کی امداد اور بہالی کے کاموں میں پیش پیش ہے موسیقی 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 اور سعودی عرب میں پاکستان کے سلاب زدکان کی مدد کے لئے قامی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے شہر سلمان انسانی امداد اور ریلیف سنٹر نے سلاب زدکان کی مدد کے لئے سعودی مہم کا اعلان کیا سلاب زدکان کی مدد کے لئے سعودی عرب میں براہراز سنشریات کا آغاز بھی کیا گیا ہے دوسری جانب عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی جاری ہے اب تک نو ممالک اور تین عالمی تنظیموں کے بیاسی تیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ چکے ہیں امریکہ سے سلاب متاثرین کے لئے امداد لے کر مزید تین پروازیں سکھر ائرپورٹ پہنچ گئی ہیں دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ سے اب تک سلاب متاثرین کے لئے امدادی سامان کی دس پروازیں آ چکی ہیں پاکستان کی جانب سے امریکی امداد پر شکریہ دا کیا گیا ہے متحدہ عرب امرات کی جانب سے سندھ اور بلوجستان کے سلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے یو اے کے کانسل جنرل بخیط عطیق رومیتی نے کراچی پورٹ کاسم پر ستنہ امدادی کنٹینر انڈی ایم اے کے حوالے کیے اس موقع پر کانسل جنرل کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس کھڑی میں متحدہ عرب امرات حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ سلاب متاثرین کی مکمل بحالی تھا کہ امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی پاک چین دوستی کی مثال تازہ ہو گئی سلاب متاثرین کوہستان کے لیے چینی کمپنی کے ملازمین نے اپنی تنخواہوں سے راشن خرید کر دے دیا چار سو خاندانوں کے لیے راشن زلی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے تفصیل بتائیں گے شبصر رحمان شمز داسو ہیڈرو پراجیکٹ میں کام کرنے والی چینی کمپنی چائنہ گذوبہ متاثرین سلاب کی مدد کے لیے سامنے آگئی پیر کے روز کمپنی ملازمین نے اپنے تنخواہوں سے چار سو متاثر خاندانوں کے لیے راشن کے پیکجز زلی انتظامیہ کے حوالے کیا اس موقع پہ کمپنی کے جنرل منیجر مسٹر تھان نے خطاب کرتے ہوئے پاک چین دوستی کو سراہا اور سلاب متاثرین کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کی اس موقع پہ زلی انتظامیہ کی جانب سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر محمد عمران نے چینی کمپنی کا شکریہ ادا کیا شمس رحمان شمس پی ٹی وی نیوز داسو افر پہستان ناظرین ملک میں سلاب ہو زلزلہ یا کوئی بھی قدرتی آفت شہر قائد کے عوام نے اہل وطن کو کبھی مایوس نہیں کیا سلاب متاثرین کے لئے کھانا ہو یا خوشک راشن خیموں کی فراہمی ہو اہل کراچی بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ اگلی سپوں میں دکھائی دیتے ہیں تھرپاکر سے دیکھیں سوہل جمالی کے رپورٹ بارش اور سلاب سے جہاں ملک کا بڑا حصہ متاثر ہوا ہے وہیں سندھ بھر میں متعدی دزلہ میں لاکھوں مکان مکمل تباہ جبکہ لاکھوں اکڑ ارازی زیرے آب آگئی ہے جھوپڑوں اور جگیوں میں رہنے والوں کا کچھ نہیں بچا نہ فصلے نہ کھیت کھلیاں نہ گھر بے شمار گھرانے خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں مشکل کی کوئی گھڑی ہو حکومتوں کے ساتھ ساتھ اہلے کراچی نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اپنے ہم وطنوں کا دکھ درد باٹا ہے بے شمار فلاہی دارے اپنے پریشان بھائیوں کی مدد میں پیش پیش ہیں شہر قائد کے عوام اپنے بے خانمہ بھائیوں کی پریشانی میں جس تندہی سے خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اس کا عجر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے حکومتوں کے ساتھ ساتھ فلاہی شعبے کو اور مخیر حضرات کو اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لئے آگے آنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ ہم وطن بھی سکھ کا سانس لے سکیں سوہل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کلوئی تھرپارکر فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستان کے سلاح متاثرین کی بحالی کے لئے اتیار جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے پیرس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے دو گھنٹے میں ایک لاکھ یورو سے زائد رقم اکرتھی کر لی سلاح زدگان کی بحالی کے لئے امدادی رقم اکرتھی کرنے کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اتیار دینے والوں کے جذبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سلاح زدگان کی مکمل بحالی تک امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ سلاح سے بگھر ہونے والے خاندانوں کی بحالی اور نقصانات کے ازالے کے لئے امداد کا سلسلہ جاری رکھے ترک ڈراما سیریز ارتغرال غازی میں عبد الرحمن سپاہی کا کردار ادا کرنے والے ادکار جلال آل سلاح متاثرین کی مدد کے لئے پاکستان پہنچ گئے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹرگرام پر جلال آل کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے پاکستان میں ہر تیسرا شہری سلاح سے متاثر ہے چار کروڑ افراد بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ سینکھڑوں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں آئیے سلاح متاثرین کی مدد کریں ناظرین پاکستان کو اس وقت تاریخ کے بدترین سلاح کا سامنا ہے ایسے وقت میں بھی سوشل میڈیا پر پاکستان کو نقصان پہنچانے والے سرکرم ہے سوشل میڈیا پر ایک جاری تصویر کو ساڑھے چھے سو سے زائد بار شیئر کر کے قائم متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ٹیک کیا گیا انڈیا میں نے بطانیہ سے ملنے والے آتے کی تھیلوں کی فروخت کی واضح تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبر من گھڑت اور جالی ہے انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں جب تین کروڑ سے زائد لوگ امداد اور بحالی کے منتظر ہیں پاکستان کے بدخواہ عالمی برادری کو امداد سے روکنے میں مصروف عمل ہیں گورنر پنجاب محمد بلی ہو رحمان نے بہاول پور سمیت مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے ملاقات میں کہا کہ سلاب سے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس وقت سلاب متاثرین کی بحالی کا سب سے بڑا چالنگ درپیش ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم تمام اداروں کو ساتھ لے کر سلاب متاثرین کی بحالی کے لئے انتھک محنت کرے ہیں افواج پاکستان ریسکیو ون ون ٹو ٹو سبائی حکومت سمیت سب ادارے سلاب متاثرین کے لئے ریلیف آپریشن میں قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں گورنر ہاؤس سے بھی بزنس کمیونٹی اور ریڈ گریسنٹ کے تعاون سے سلاب زدکان کے لئے راشن اور امدادی سامان روانہ کیا کیا ہے سلاب زدکان کی مدد کرنا سب کا قومی فریضہ ہے انہوں نے کہا کہ بطاو چینسلر یونیورسٹیز کو فلرڈ ریلیف مہم میں متحرک کیا ہے پبلک پرائیوٹ یونیورسٹیز سے بھی سلاب متاثرین کے لئے مدادی سامان مہایا کیا کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان کو سلاب میں ڈوبا ہوا ملک اور لوگ نظر نہیں آ رہے اقتدار کی حوث کی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہے عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا تکبر خود پسندی اقتدار کی حوث اور کرپشن ہے اپنے بیان میں مریم آرنگزیب نے کہا کہ عمران خان صاحب جتنی اوقات ہے اتنی بات کریں کی جائے اور کیا کیا جائے کا وقت ختم ہو گیا عمران صاحب پہلے فیصلہ کریں آپ کا مسئلہ ہے کیا بلونی سادش حقیقی آزادی الیکشن کمیشنر یا پھر کرپشن کا انارو انہوں نے کہا کہ عمران خان حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنی حقیقی کرپشن سے انارو چاہتے ہیں بلونی ملک سادش نہیں بلکہ اپنی فورن فنڈنگ کی حقیقی سادش سے انارو چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان دھوز دھمکی گالی سے انارو مانگ رہے ہیں ان کا مقصد الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کرانا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان بیمار شکست خوردہ ذہنیت جھوٹا اناپرست اور خودغرض بحروپیہ ہے ان کو کہنا تھا کہ الیکشن کمیشنر نے آخر کیا گناہ کیا ہے صرف آر سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس میں فیصلہ ہی تو سنایا ہے عمران صاحب اپنے الیکشن کمیشنر سے کس چیز کی گارنٹی لی تھی عمران خان فورن فنڈنگ میں الیکشن کمیشنر سے انارو مانگ رہے تھے مریمار اگزیب نے کہا کہ یہ امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور امریکی فرم سے وہاں لابی اور برینڈنگ کرواتے ہیں چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسجد نبی کی توہین کے واقعے پر درج مقدمات کی تفصیل طلب کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آتر من اللہ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ سیکیٹری داخلہ کو ریپورٹ داخل کرنے کا آخری موقع دے رہے ہیں کسی کو غیر ضروری حراستان نہ کریں وہ کام نہ کریں جو ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلا بچے لوگوں کے غلاف مقدمات درج کرنا اچھی بات نہیں ہے عدالت نے کیس کی سماعت دیس ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی بفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے ڈرائپ کی جانب سے دس عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ غریب عوام پر عدویات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ نہیں دالیں گے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں غیر ایجسٹرڈ اور جالی عدویات بیشنے والوں کو خلاف و کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے حکومت کی منظور شدہ قیمت سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی پنجاب میں محکمہ صحت میں ایڈھاک تقرریوں پر پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے ایڈھاک تقرریوں پر پابندی ختم کرنے کا اطلاق محکمہ سپیشلائزد ہیلتھ کیر ماریکل ایڈوکیشن اور محکمہ پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر پر ہوگا وزیرعالہ پنجاب چودر پرویز الہی نے سمری کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر سٹاف کو قواعد و زوابط کے تحت ایڈھاک ملازمتوں پر بھرتی کیا جا سکے گا وزیرعالہ کے اس اقتام سے محکمہ صحت میں ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر سٹاف کی کمی پر قابو پایا جا سکے گا ادھر مقبوضہ جمع و کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے کیا کمس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو زلہ کے علاقے ہیف شرمال میں محاصرے اور تلاشے کیے کاروائی کے دوران شہید کیا مقابی نقو نے نوجوان کے قتل کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا جنہیں منتشر کرنے کے لیے فوجیوں نے فائننگ کی بھارتی حکومت نے کشمیروں کی جاری تحریکی آزادی اور پاکستان کے خلاف پروپاگنڈے کے لیے کنٹرول لائن اور بندل اقوامی سہرت کے قریب ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز ڈیموکراتک پاتے کی سربراہ محبوع مفتی نے سری نگر سے ایک بیان میں دفعہ تین سو ستر کے بارے میں کانگریس کے سابق رہنمہ غلام نبی آزاد کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ضرور بہار ہوگی محبوع مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے جمعہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ تنازہ کشمیر کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے پاکستان اور حریت قیادت کے ساتھ مذاکرات کرے انہوں نے خطے کو اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے لیے جمعہ کشمیر کی سرحدیں کھولنے کی بھی تجویز دی ناظرین ملکہ الیزبیت کے تابوت کو ایڈنبرہ میں ہولی ریڈ ہاؤس کے محل سے سینٹ جوائلز کی تھیڈرل پہنچا دیا گیا ہے جہاں دعایہ تقریب ہوئی بادشاہ چالس سوم نے اپنے بہن بھائیوں کے حمراہ تابوت کو لے جانے والے جلوس کی قیادت کی ہزاروں افراد ملکہ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے گزشتہ رات سے یہ قطار میں موجود ہیں ملکہ کا تابوت مقامی وقت کے مطابق آج شام پانچ بجے تک کے تھیڈرل میں موجود رہے گا جس کے بعد تابوت کو لندن لے جائے جائے گا ادھر یوکرائن کا روس پر جوابی حملہ جاری ہے اور یوکرائن کے صادر ولاد میرزلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افواج نے مشرق اور جنوب میں چھ ہزار مربع کلومیٹر سے زائد علاقے پر قبضہ کر لیا ہے روس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ خارکیف میں کچھ علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں عسکری ماہرین اسے یوکرائن کی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہیں روس نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں اس کی فوجیوں کی پسپائی کا مقصد یوکرائن کے مشرقی علاقوں لہینس اور دونسک پر اپنی بھرپور توجہ مرکوز کرنا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین کی افواج نے اپنے جوابی حملے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے لیکن ابھی اس کے نتیجے کے بارے پیش گوئی کرنا قبل اس وقت ہوگا ناظرین یہاں پر ایک اور اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ ارمینیا اور آزربائی جان کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ لڑائی آزربائی جان کے اندر واقعے نگوڑنو کاراباغ کے اس علاقے میں شروع ہوئی ہے آرمینیا کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آزربائی جان نے توبخانے اور آتشی اسلحے کے ساتھ آرمینی آئی فوجی ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی لیکن آزربائی جان کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی افواج نے آرمینی آئی فوج کی اشتیال انگیزی پر جوابی اقتماد کیے ہیں دونوں ہی ممالک نے ان جھڑپوں میں اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعتراف کیا ہے ایران کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کے ساتھ تابن کے لیے رضا مندی کا عیادہ کیا ہے تاکہ دوہزار پندرہ کے جوہری سمجھوتے کو بچایا جا سکے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کرانی نے آئی اے ای اے پر زور دیا کہ وہ تہران کی پرامن جوہری سرگرمیوں سے متعلق اسرائیل کے دباؤں میں نہ آئے آئی اے 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 نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا کہ وہ ایران کے جوہری پرگرام کی پرامن نویت کی یقین دہانی نہیں کر سکتا جس کے بعد فرنس بلطانیہ اور جرمنی نے کہا کہ انہیں پابندیوں کے خاتمے کے بدلے ایران کے جوہری پرگرام کو روکنے کا معاہدہ بحال کرنے کے رادوں پر شدید شکوک و شبہات ہے ڈنوارک کی حکمران جماعت سوشل ڈیموکراتک پاعت ایک ہی طرح سے تشکیل دیئے گئے ایک کمیشن نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ الیمنٹری سکولوں میں طالبات کے ہجاب پر پابندی آئیت کی جائے جس کے خلاف مظاہر شروع ہو گئے ہیں آرہیس یونیورسٹی کے ڈینرس سکول آف ایڈوکیشن کی اسوسییٹ پروفیسر ایرم خاجہ نے اس تجویز کے خلاف آواز پلند کی ہے انہوں نے بتایا کہ پابندی بڑے مسائل کو جنم دے گی کیونکہ وہ لڑکیاں جو پہلے ہی منفی سماجی کنٹرول کا شکار ہیں اب انہیں مزید دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا اور بھارت کی شہر سکندر آباد میں موٹر سائیکل کی شوروم میں آگ لکنے سے آٹھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر سکندر آباد میں برکی موٹر سائیکلوں کے شوروم میں آتزدگی سے خاتون سمیت آٹھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آتزدگی کے وقت شوروم میں برکی موٹر سائیکل چارج ہو رہی تھے جس سے شورٹ سرکٹ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی ریپورٹس کے مطابق کچھ افراد نے آگ سے بچنے کے لیے عمارت سے چھلانک لکا دی جنوبی آفریقہ میں ایک ڈیم ٹوٹنے کے بعد آنے والے سیلاب کے باعث مکانات اور کارے بہ جانے سے تین افراد ہلاک اور درجن و شہری زخمی ہو گئے ڈیم ٹوٹنے سے نکل کر بہنے والا پانی فری سٹیٹ صوبے میں سڑکوں اور مکانات کو بہا لے گیا وزیراعظم کی ترجمان نے وزید بتایا کہ چالیس افراد کو ہسپتال لے جایا گیا جن میں سے چار افراد کے ہاتھ پاؤں کی ہٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدی ناظرین بیک میں موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم آر خوشک رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ شمالی پنجاب جروب مشتقی سندھ کشمیر اور گلگت بلدستان میں تیز ہواوں اور گرہ چبک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت بیالیس سبی لسپیلہ اکتالیس اور نوکنڈی میں چالیس ٹگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد بتیس، لاہور اور کراچی پینتیس، پشاور چھتیس، کوئیٹہ بتیس، گلگت اٹھائیس، مزافر آباد چونتیس، ماری تئیس، دیر تیس، چتران اکتیس، راولہ کٹ چبیس، مالن جببہ بیس، فیس آباد سینتیس، ملتان پینتیس، سرگودہ پینتیس، سرنگر اٹھائیس، جبب تینتیس، لہ تئیس، پلوامہ انیس، انتناگ انیس، شپائیان سترہ اور بارہ مولہ میں بیس ٹگری سنٹی گری ریکارڈ کیا گیا موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے، میں انڈیس کی جانب ناظرین کوویٹ سیچویشن سے آپ کو آگاہ کریں گے، ملک بھر میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، قومی دارہ صحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے تیرہ ہزار پانچ سو تینتیس ٹیس کیا گئے، جن میں سے ایک سو پانچ ٹیس مصبت ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ سے پراشاریہ سات آٹھ پیس اٹھ ریکارڈ کی گئی، چورانوے افراد کی حالت اب بھی تشویشنگ بتائی جا رہی ہے اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ مزاہیہ ادھکار لہری کی آج دس فیم برسی ہے، لہری کے نام سے شورت پانے والے سفیر اللہ صدیقی دو جنوری سن انیس سو انتیس کو کانپور میں پیدا ہوئے سفیر اللہ لہری کو آدھکاری کا شوق تھا، انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ون مین شو سے کیا، لہری کے فلمی کریئر کا آغاز پچاس کی دہائی کے ہوا منور ذری، نظر اور آصف جا کے بعد لہری کے لیے فلم انڈسٹری میں اپنے لیے جگہ بنانا کسی مارکے سے کمنا تھا انہوں نے بہترین کامری کے گیارہ ایوارڈ اپنے نام کیے، لہری صاحب کا یہ منفرد ریکارڈ کوئی دوسرا توڑ نہیں سکا لہری نے تیس سال کے فلمی کریئر میں دو سو سے زائد فلموں میں کام کیا سفیر اللہ لہری کو بہترین مزاہی آدھکاری پر نگار ایوارڈ سمیت مختلف ازازات سے نوازا گیا